اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کی فتمت میں مہمانی چینل کی طرف سے دل کی بیماری اور گبراہت اور درد وغیرہ کے لیے ایک بہترین مضیفہ دے کر آئے ہیں ایسے مریض جن کو دل کا درد ہوتا ہے یا سینے میں درد رہتا ہے جائنا کا درد جیسے کہاتے ہیں اور ایسے مریض جن کی دل کی جو شریانیں ہیں وہ ایک شریان بند ہیں یا ایسی مریض جن کا سانس پھول جاتا ہے اور دل جو ہے وہ زیادہ ایسے لڑکتا ہے اور پھر وہ اتنے دیتن نہیں چل سکتے یا پھر ایسے مریض جو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جب ہم کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو دل جو ہے وہ دل پر بوجھ بوجھ ایسا رہتا ہے اور ہمارے شر میں پین ہوتی ہے اور ایسے بازو کی طرف بھی پین جاتی ہے سینے میں بھی پین ہوتی ہے دل رہتا ہے پھر ایسے مریض جو مفتقل ڈاکٹر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں کسی ہارڈ سپیٹسٹ کی دل کے ڈاکٹر کی تو وہ اس وزیفہ کو بقاعدگی سے استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے رحموں سے میڈیسن سے کافی حد تک ان کی جان چھوٹ گئے گی اور وہ صفائیات ہوں گے تو ناظرین یہ ان مریضوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے بائی پاس کروایا ہو تو بعد میں اورگر ان کو کوئی تکلیف ہو تو وہ بھی اسے استعمال کریں اور جو ایسے مریض جنہوں نے سٹیک بغیرہ دلوایا وہاں پہ سریانوں کے اندر تو ماریوں کے اندر کرکی تو ایسے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اللہ کے کلام پہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں اللہ کے کلام میں اتنا اثر ہے اتنا اثر ہے کہ اگر یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حاملیس کو پہاروں پر نازل کر دیتے تو وہ ریضہ ریضہ ہو جاتے تو ناظرین اس کا بوج اللہ کے کلام کا بہت کسی نے بھی نہیں اٹھایا سوائے حضرت انسان کے تو یہ اللہ کا کلام یہ بہت پہ تاثیر ہے اور یہ اس کے اثرات برحق ہیں اور اس پر ہمارا یقین بھی ہے تو ناظرین جتنا یقین ہوگا ہمارا اتنا ہی انسان کے کلام ہمیں سائدہ دے گا اور انشاءاللہ ہم اس سے فوائد حاصل کر سکے گے ناظرین ویڈیو آج کی جو ہے اس حوالے سے بھی اس حوالے سے بہت عام ہے کہ دل کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے بہت سارے لوگ اس پر جو ہے مبتلا ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ دنیاں سے بھی چلے جاتے ہیں تو ناظرین اس کیے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو جائے ناظرین وزیفہ بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارے سے کینکہ بٹن دبا کر ہمارا چیہر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پرنسلائی چلتے ہیں وزیفہ کی طرف پارہ نمبر تیرہ پارہ نمبر تھٹی پارہ نمبر تیرہ ہے اور صورت الراد ہے صورت الراد ناظرین صورت الراد کی آیت جیسا کہ یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹوئنٹی ایٹ صورت الراد کی آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے ناظرین یہ پوری آیت پڑھنی ہے پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیتے ہیں ناظرین پڑھنے کا طریقہ اس کا یہ ہے تین مرتبہ کوئی سبی دروشی پڑھنا ہے آپ نے اور اکتالیس مرتبہ یعنی ٹوئن مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور پانی پر پھونک مارکنی ہے اور اس پانی کو روزانہ پی جانا ہے ناظرین یہ بریز خود بھی کر سکتا ہے اور کوئی اس کا بہن بائی ماں باپ کوئی بھی عزیز و قارب میں سے یہ کوئی تھرڈ پر سن دی اس کو ایسے پانی پر دم کر کے اس کو دے سکتا ہے اور بریز یہ پی لے تو اللہ کی نعمت سے ضرور جو اس سے وہ فائیاب ہو جائے گا تو ناظرین ہم امیت کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت پہ اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو آج کی ہماری